ابباس وہ واحد شخص ہے کہ جو پانی تک پہنچا کربلا میں پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا فارسی کا شہرہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کف میں جب پانی کو اپنے قریب کیا تو اکس میں چھ ماہ کا بچہ نظر آیا ابباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا کیوں؟ کیونکہ جب میرا مولا بیاسا ہے میں پانی نہیں بھی سکتا یہ وفا ہے ہمارے لئے مجلس میں جملہ سنگے چلے جاتے ہیں زندگی میں کبھی وفا کر کر دیکھے وفا کرے انسان کبھی کسی کے ساتھ وفا کرے کسی اور کے ساتھ نہیں تو کم اسکم اپنے ساتھ تو وفا کرے انسان اپنی طرف دیکھے اپنی نگاہوں کی طرف دیکھے اپنے وجود کی طرف دیکھے عجیب جملہ ہے عجیب واقعہ ہے شہید دست غیب کے آپ کی سلوات ان کے درجات میں رفع فرمائے فرماتے ہیں کہ شخص فرانس میں پڑھنے گیا وہاں پڑھتا تھا تو اس نے کتہ پھالا اپنے لئے گھر کی حفاظت کے لئے تو وہ یہ صبح پڑھنے چلا جاتا تھا رات کو واپس آتا تھا کتہ اس کے ساتھ اندر آ جاتا تھا کہتا ہے ایک دن میں واپس آ رہا تھا شدید سردی تھی تو میں نے اپنے چہرے کو شال سے لپیٹا ہوا اپنے آپ کو بالکل کور کیا ہوا تو جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میرا کتہ مجھے پہچانا نہیں تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا حملہ کرنے سے کیا ہوا کہ میری شال میرا جو تھا وہ ہٹ گیا تو جب اس نے دیکھا کہ میں ہوں میری آواز سنی تو ایک دم رک گیا اب میں نے جب اندر جانے لگا تو میں نے کہا اندر آؤ تو اندر نہیں آیا تو میں سمجھ گیا کہ کتہ شرمندہ ہے اپنے عمل سے کہتا ہے صبح جب میں باہر نکلا تو سردی کی شدت سے کتہ مر چکا تھا کتے نے حیاء کی اپنے مالک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد عزیزان محترم ہم خدا کے کتنے فرمانوں کو پیچھے گزارتے چلے جاتے ہیں خدا کتنا ہمیں کہتا ہے کہ یہ مت کرو ہم وہ کیے چلے جاتے ہیں کتنی حیاء اور وفا ہے ہمارے اندر آج ہم غازی عباس کے لیے وفا پر کمال اور آج دکھایا اور جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا مگر اپنے امام کی اطاعت کی اطاعت ہے وہ آج ہم یہاں آئے کیوں ہیں ویسے بھی جمعہ کا دن ہے ظہور کا متوقع دن ہے اور ایک عجیب رابطہ بھی ہے علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس کا اور امام زمانہ کا علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حضرت عباس کا ذکر ہو ان مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں حضیدان مہترم خوبا ہم دیکھئے کہ آج ہم وقت کے امام انشاءاللہ ان کی نظر نگاہیں ہماری طرف ہوں اور یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں خوب آئیں کہ جس طرح غازی عباس نے اپنے وقت کی امام کی اطاعت کی ہم بھی آئیں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کریں بند اکیر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے کربلا جانے کی غازی عباس سے میں ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں ذریع کو پکڑ کے وہ یہ کہ میں مولا غازی عباس جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کیا مجھے بھی یہ نوکری دیجئے کہ میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کروں اور اپنی جان کو قربان کھوں حضیدان مہترم غازی عباس کا ذکر سننے آئے اور وفا کے پیکر کا ذکر سننے آئے اطاعت ذکر سننے آئے اور دل میں یہ کہیں خیال ہی نہ ہو کہ میں بھی تو اپنے وقت کے امام پر قربانی دوں نہیں کیونکہ اصل میں ہم سے کچھ دیا نہیں جاتا ہم سے صرف لیا جاتا ہے ہم لوگ کیا ہیں ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں منت پوری ہو جائے علم پہ جاتے کیوں ہیں منت پوری ہو جائے کسی دن علم شہواز آگئی کہ اپنی جان دو اس دن کتنے علم اٹھائیں گے ہم عزیزان مہترم میں حقیقت آپ سے بہان کر رہا ہوں منع نہیں ہے اہلِ بیت سے مانگنا وہ تو ہی مانگنے کے لیے وہ تو کہتے ہیں مانگو ہمارے در سے آؤ ان کے در نے تو عطا کرنا ہے خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو ان کی جاننے والے تھیں اہلِ سنت برادران میں ستے محلے میں رہتے تھے آٹھ نو سال ہو گئے تھے ان کیاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھی کہ اولاد نہیں ہے یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بان کر رہا ہوں آپ کی زندگی میں بھی سو واقعات ایسے ہوں گے ماری والدہ بہت زیادہ بڑی لکھی تو تھی نہیں خاتون انہوں نے کہا کہ بھئی میں کام کر سکتی ہوں آپ میرے ساتھ چلیں امام بھارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے اور وہاں جا کر بیٹا مانگے اولاد مانگی حضرتان محترم خدا نے ایک نہیں دو نہیں ان خاتون کو چار بیٹے دیئے خوازی عباس ہے باب الحوائج ہے حوائج کا دروازہ ہے یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں باب الحوائج ہے